چنازن ہارے ماں کے بٹھی اللہ انتہ پشاور جتے خیبر پغتم خان اسمبلی جو جلاس جاری آئی مادر وطن پر جان نشاور کر کے شہادت کے اعلی مقام پر فائد ہوئے خوج اور پولیس کے وہ جوان اور افسران جو دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور عوام جو دہشتگردی کا شکار ہوئے اللہ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ایسی اللہ اعقیر کو صبر و جمیل سے نوازے ابھی حالی میں ایس پی اجاز خان شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند کرے اور وہ تمام شہدان جو دردی پر قربان ہوئے اور ان کی قربانی آرائیگاہ نہیں جانے جات دی جائے گی پاکستان کے عوام جنہوں نے مادر وطن پر جان شاور کریں گے اللہ تعالیٰ ان شہدان کی قربانیوں کے سطح کے پاکستان کو ترقی اور پولیس کے وہ جوان ہمارے نامرہ وزیراعلا جناب علیہ عمین خان گنڈپور کے والد صاحب گزشتہ جنہوں وفات پا چکے ہیں ان کے عیسال سواب اور تمام شہدان اور مروبین کے لیے جناب ایم پی اے ادنان قادری صاحب سے درخواست ہے کہ فاتحہ کے لیے اپنی نشست پر کھڑے ہو کے فاتحہ کروائیں مائک کھول دے ادنان قادری صاحب مائک کھول ہے قادری صاحب مائک کھول کے مائک کھول کے کھول دی خواہ رہی ہو گیا خجر سید الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمنتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سحبہ اجمعین ربنا اغفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا و اللم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین یا رب بل مصطفیٰ بلغ مقاسدنا و اغفر لنا ما مدایہ واسع الكرمی الہ الالمین ان کے درجات بلند فرمائے پاکستان کو ترقی اور روج عطا فرمائے ہماری اس ایوان میں جتنے احباب ہیں جن کے لوہکین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے علی امین گنڈا پور صاحب کے والد گرامی کی مغفرت فرمائے اور موجودہ دیشتگردی لہر میں جتنے شہداء اس وطن پر نچاور ہوئے قربان ہوئے اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے و صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد ان والا رہی و صحبی اجمعین آئیٹم نمبر ٹو اوت آف میمبر ایلیکٹ آئیٹم نمبر ٹو اوت آف میمبر ایلیکٹ تمام میبران سے گزارش ہے ایک اعلان سن لیں اعلان سن لیں میں اپنی طرف سے اور صباحی سمبلی کے عملے کی جانب سے آپ سب کو اس محضر زیوان کا رکن منتخب ہونے پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سمبلی کے سفتائی اجلاس میں آپ کی شرکت کا خیر مقدم کرتا ہوں تلاوت کلام پاک کے بعد آف برداری کی تقریب ہوتی ہے دستور پاکستان کی شیخ سکسٹی فائیو اور سیوان کے قبائد و انذبات اور ترککار کے قائدہ نمبر سکس کے تحت نو منتخب برعکین اسمبلی کا حلف اٹھانا اور متلکہ ریجسٹر میں دسخط ثبت کرنا لازمی ہے جملہ نو منتخب برعکین اسمبلی ایک ساتھ حلف اٹھا سکتے ہیں حلف نامہ اردو پشتوں اور انگریزی ہر سے زبانوں میں اٹھا سکتے ہیں حلف نامے کی کاپی آپ کی میز پر رکھ دی گئی ہے حلف اٹھانے کے بعد معزز عرقین اسمبلی رول آف میمبرز پر اپنا حلقہ نیابت کے سامنے اپنا دسخط ثبت فرمائیں گے جس کے لیے کہ نام کو فردن فردن پکارا جائے گا تمام نو منتخب برعکین سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ حلف برداری کی تقریب ہو سکے جب 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 میں جب جب میں جب میں کا لفظ پکارا جائے تمام حرقین اپنا اپنا نام لیں گے اور اس میں میرا اپنا بھی حلف ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مستاق احمد علی سکھ کے دل سے حلف اتھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحثیت رکن ثباغی سمجی خیبر پکتن خواہ میں اپنے فرائض و قرحائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جبریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استقام یقجیتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جبریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آپ سب کو بہت بہت ببارک ہو بہت 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 بہ ایک اعلان سن لیں ایک اعلان سن لیں ایک اعلان سن لیں ایک اعلان سن لیں آپ کو متعلق کیا جاتا ہے کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے عدے کے انتخاب کے لیے مورخہ مورخہ انتیس فروری بروز جمرات مقرر کی گئی ہے لہٰذا پولنگ انتیس فروری یعنی کل صبح دس بجے سمبلی حال میں شروع ہوگی کاغذات نمزدگی آج اٹھائیس فروری بروز بود دفتی قاتل کار کے ختم اور سے قبل شام پانچ بجے تک سیٹیس سبائی سمبلی کے پاس جمع کروایا جا سکتے ہیں نیز کاغذات نمزدگی آج رات گیارہ بجے تک واپس لیے جا سکتے ہیں نوٹس کاغذات نمزدگی براہ انتخاب سپیکر اور ڈپنی سپیکر موزز عرقی نے اسمبلی کے سامنے میز پر رکھ دی گئی ہے پی کے وان چترال اپر محترمہ سوریہ بی بی صاحبہ پی کے وان چترال اپر محترمہ سوریہ بی بی صاحبہ پی کے ٹو چترال لوہر جناب فتح الملک علی ناصر صاحب پی کے ٹو چترال لوہر جناب شرافت علی صاحبہ پی کے ٹو چترال لوہر جناب شرافت علی صاحبہ پی کے ٹو چترال لوہر جناب انی شاہ صاحبہ پی کے ٹو چترال لوہر جناب اکھتر خان صاحبہ پی کے ٹو چترال لوہر جناب اکھتر خان صاحبہ پی کے ٹو چترال لوہر جناب اکھتر خان صاحبہ پی کے ٹو چترال لوہر جناب اکھتر خان صاحبہ پی کے ٹو چترال لوہر جناب اکھتر خان صاحبہ پی کے ٹو چترال لوہر جناب اکھتر خان صاحبہ P.K. 6 سواد 4 جناب فضل حکیم یوسف جائی صاحب P.K. 6 سواد 4 فضل حکیم علی جائی صاحب P.K. 7 سواد 5 جناب امجد علی صاحب P.K. 7 جناب امجد علی صاحب P.K. 7 جناب امجد علی صاحب P.K. 8 سواد 6 جناب حامد الرحمان صاحب P.K. 9 سواد 7 جناب سلطان روم صاحب P.K. 10 سواد 8 جناب محمد نائم صاحب پی کے ٹین سوات ایٹ جناب محمد نائم صاحب پی کے ٹین اپردیر ون جناب گول ابراہیم خان صاحب پی کے ٹین اپردیر 2 جناب محمد یامین صاحب این آسی ننسانگری بلیٹن پا جی پا جانی تپوٹو بدھی خبنے یا پیچ لائے ویژیر سانچو رای